ایک اور عام خبر دیں آپ کو سنگین جرائم میں رہا کیے گئے قیدیوں کی فوری گرفتاری کا حکم سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے جو قیدی رہا کیے گئے ان کو بھی گرفتار کیا جائے بات کر لیتے مولیوس کرمائندے تیب بلوشی تیب حکم میں کیا کہا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے آج بہت بڑا حکم دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے قیدیوں کی رہائی سے متعلق جتنے بھی حکمات سے ان کو قلعدم قرار دیتے ہوئے تمام صوبوں کو حکم دیا ہے کہ وہ رہا کیے گئے تمام قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کریں اس کے ساتھ عدالت نے واضح طور کے اوپر کہا ہے کہ جو بھی قیدی سنگین جرائم میں ملوث دے ان کو گرفتار کر کے دوبارہ جلو میں ڈالا جائے اس کے ساتھ عدالت نے اٹانی جنرل کی قیدیوں کی رہائی سے متعلق تجاویز جو ہے وہ ملزور کر لی ہے اور اٹانی جنرل نے تمام صوبوں سے مشابرت کے بعد سپریم کورٹ نے یہ تجاویز جمع کرائی تھی کہ وہ قیدی جو معمولی نویت کے جرم میں ملوث ہے اور جس میں خواتین اور بزرگ شہری شامل ہیں ان کو جو ہے وہ رہا کر دیا جائے تو عدالت میں جو ہے وہ اب معمولی نویت میں جرائم میں ملوث جو قیدی ہیں جس میں بزرگ خواتین اور شہری بھی شامل ہیں ان کو تو رہا کرنے کا حکم دیا ہے تا جو سنگین جرائم میں ملوث قیدی ہیں ان کو دوبارہ دستار کرنے کا حکم دیا اور اس سوال سے تمام صوبہ یکمپو کو کہا ہے باشمول سندھ کو کہ آپ نے جو جو قیدی رہا کیے گئے تھے ان کو دوبارہ دستار کر کے جیلوں کے اندل وال دیا جائے تو یہ سگرین کورٹ کی جانب سے بڑا حکم دیا گیا ہے اور آج چیز جسٹس کے سربعی میں پانچ اپنی لاجر بینچ نے یہ حکم جاری کیا ہے آج رکھنی لاجر بینچ نے حکم جاری کیا ہے تیب بلوچ آپ نے اپ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ ایک اور عام خبر دیں آپ کو سنگین جرائم میں رہا کیے گئے قیدیوں کی فوری گرفتاری کا حکم سندھ ہائے کورٹ کی جانب سے جو قیدی رہا کیے گئے ان کو بھی گرفتار کیا جائے بات کر لیتے ہیں مولیوس کرمائندے تیب بلوچی تیب حکم میں کیا کہا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے آج بہت بڑا حکم دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے قیدیوں کی رہائی سے متعلق جتنے بھی حکمات تھے ان کو کل ادم قرار دیتے ہوئے تمام صوبوں کو حکم دیا ہے کہ وہ رہا کیے گئے تمام قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کریں اس کے ساتھ عدالت نے واضح طور کے اوپر کہا رہا ہے کہ جو بھی قیدی سنگین جرائم میں ملویس تھے ان کو گرفتار کر کے دوبارہ جلو میں ڈالا جائے اس کے ساتھ عدالت نے اٹانی جنرل کی قیدیوں کی رہائی سے متعلق تجاویز جو ہے وہ ملزور کر لی ہے اور اٹانی جنرل نے تمام صوبوں سے مشاورت کے بعد سپریم کورٹ میں یہ تجاویز جمع کرائی تھی کہ وہ قیدی جو معمولی نویت کے جرم میں ملوث ہے اور جس میں خواتین اور بزرگ شہری شامل ہیں ان کو جو ہے وہ رہا کر دیا جائے تو عدالت میں جو ہے وہ اب معمولی نویت میں نویت کے جرائم میں ملوث جو قیدی ہیں جس میں بزرگ خواتین اور شہری بھی شامل ہیں ان کو تو رہا کرنے کا حکم دیا ہے تا جو سنگین جرائم میں ملوث قیدی ہیں ان کو دوبارہ دستار کرنے کا حکم دیا اور اس سوال سے تمام صوبہ یکمپو کو کہا ہے باشمول سندھ کو کہ آپ نے جو جو قیدی رہار کیا گئے تھے ان کو دوبارہ دختار کر کے جیلوں کے اندر ڈال دیا جائے تو یہ سگرین کورٹ کی جانب سے بڑا حکم دیا گیا ہے اور آج چیم جسٹس کے سربعی میں پانچ اپنی لاجر بینچ نے یہ حکم جاری کیا ہے آج رکھنی لاجر بینچ نے حکم جاری کیا ہے تیب بلوچہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ